ریسنٹلی ایک کوئیت میں بہت بڑی انسیڈنٹ ہوئی جہاں پر ہمارے جو ورکلز تھے ہندوستان کے وہاں پر رہتے تھے ایک جگہ پر اور وہاں پر آگ لگی اور قریباً چالیس سے اوپر جانے چلی گئے جس میں سے قریباً تیس لوگ کئرلا سے تھے میں کچھ فیملی کے بارے میں جانتا ہوں کیونکہ ان سے ہم لوگ ٹچ میں آئے یہ بہت ہی غریب فیملی سے جڑے ہوئے لوگ تھے جو بڑی مشکل سے وہاں پر گئے جاب کرنے کے لیے اور ہم لوگ جب ٹرابل کرتے ہیں براڈ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی چھوٹی چھوٹی جگہ پر رہتے ہیں کہ کمرے میں ہاتھ ہٹ دزلز لوگ رہتے ہیں صبح ارلی ماننگ اٹھ کے بسس میں جاتے ہیں پورا کام کرتے ہیں سارا دن محنت کرتے ہیں اور پوری زندگی ان کی رگل جاتی ہے تھوڑا تھوڑا پیسہ سیو کرنے میں پھر اپنی فیملیز کو بھیجنے میں جہاں پہ ان کے بچے پڑھ سکیں فیملیز سوائیو کر سکیں اور پھر اچانک ایک ایسی انسیڈنٹ ہوتی ہے and everything is gone پوری زندگی میں جو انہوں نے اپنا گھر بار بیچ کے وہاں پر گئے ہوں گے اور پھر کتنے کرزے لیے ہوں گے فیملیز نے and everything is gone جہاں سے source of income آتا تھا ان کے you know breadwinners کا and it's gone ہمیشہ کے لیے so میں یہ request کروں آپ سب لوگوں سے جو لوگ بھی ان کے touch میں آ سکتے ہیں بہت سارے ایسے you know you know platform's بنیں گے جہاں پر ان فیملیز کی details آئیں گی آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور contribute کیجئے ان فیملیز کو because بہت سارے لوگ پڑھے لکھیں نہیں ہیں ان کے بچے پڑھے نہیں پائیں گے اور میں ان states جہاں سے belong کرتے ہیں جیسے mostly kerala سے ہیں ان state government سے request کروں گا کی make sure کی ان کی families کے بچوں کی education چلتی رہے ان کو family میں کسی نہ کسی کو job مل سکے کچھ نہ کچھ ایسا amount مل سکے تاکہ ان کی آگے والی زندگی چلتی رہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کی تھوڑے دن میں you know ہم لوگ سب یہ بھول جائیں گے اور یہ families پھر بھی ہمیشہ انتظار کرتی رہیں گی کہ کوئی نہ کوئی ایسی help آئے گی تاکہ they would be able to survive which is not going to happen so i request everyone کی اپنی طرف سے جو بھی contribute ہو سکتا ہے ضرور کیجے ان families کو and please please all these governments respected جیسے سے بلانگ کرتے تھے please do your bet ان کی families کو you know offices میں دھکے نہ کھانے پڑیں کیونکہ بہت سارے لوگ پڑے لکھے نہیں ہوں گے اور کہیں نہ کہیں ان کی جو hope ہوتی ہے وہ چلے جاتی ہے please make sure and ensure کہ ہم ان کے گھر میں جا کے make sure کہ ان کو سب وہ چیزیں مل سکے تاکہ ان کی جو فیچر ہے وہ please you know survive ہو سکے and i really really feel really sad for these families you know may god bless you اور may god bless these souls جو وہاں پر اپنے دیش کو چھوڑ کر وہاں پر روٹی کمانے گہ تھے اور راپس کبھی نہیں آئیں گے and all these people who are living abroad in all these countries just take care of your families and god bless you and i'm i'm sorry for this loss ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو